دوستو یہ ایک چار پائی ہے مات چاہے اس کے کپڑا ہم نے یہاں پر باندھ لیا اور اس کے بعد میں یہ سیوئیوں کی مسین ہے نٹ بولٹ آتا ہے یہ رہنی چھے ہیں نٹ سے پوری طرح سے ٹائٹ نہیں ہوگی یہ دو بہت باریک ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا ان کو تو موٹا کریں گے بعد میں یہ بڑی بڑی سے ہوئی ہیں اسیار آسانی سے نکل جائے گی اور یہ گھر پہ ہی کی ہوئی ہے ان کے اندر کیل ٹھوک ٹھوک کے جو پہلے ایسی تھی اب اس کو رشی سے اچھی تیسے باندھ لیں گے پھر نہیں لیں گے یہ سیٹ ہونے کے لیے چیار بھائی بیسٹ ہے باک کی تو کوئی سائی دی جگہ ہوگی جس پہ سیٹ کر سکیں چیار بھائی بھی کرے لو چیار بھائی بھی کرے لو سیٹ یہ کہا کہ کھل آستان ہے یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد میں آس پاس نچے اور اوپر کے آستان یہ دو آدمی لگ کے سے ہی نکال سکتے ہیں ایک اکیلہ تو سائیدھی نکال پکرے ایک اکیلہ تو دوری نکال تو گھر گئی ایک لرمان تو کرے یہ کوئی اکیلے سے نہیں نکلتی ہے ایک کو گھمانا پڑتا ہے ایک کو دبانا پڑتا ہے یہ اٹا لے کے آگئی اٹا زیادہ نہیں ہے کیا چیز ڈالنی ہے گہوں کٹا اور اس میں نمک کھیجڈی کی لکڑی ہے دوستہ پھوگ کی بھی اگر لیں تو چلے گی اب اس سیزن کی تو کھیجڈی کی لکڑی کٹی نہیں ہے یہ پیسلی بار کیا نہیں ان کے اوپر سیوائیوں کو سکھائیں گے اور دوستو ان کو انگریجی میں کہتے ہیں نوڈل یعنی کہ آج ہم بنا رہے ہیں آٹا نوڈل گھر پر ہی اس کو آٹے سے بنائیں گے آٹے میں صرف ہم نے دیکھئے نمک ملایا ہے اور اس کے بعد میں یہ کچھ اس طرح سے اچھی طرح سے نہیں اس کو لگائے گی آٹا جیسے روٹی بنا دیں ویسا کچھ کچھ ایسا ہی کر کے چھوڑے گی جیسا آپ کو دکھ رہا ہے اور اس آٹے کی جو نوڈل بنے گی وہ سب سے زیادہ پوزٹک نوڈل ہوگی جو آپ مارکیٹ سے کوئی سی بھی لے کے آئے ان سب سے زیادہ اچھی ہوگی ٹریڈیشنل ہے پارم پاری کا نہیں کوئی آٹا نوڈل بھی ہوتی ہے لیکن ان سب سے بیسٹ یہ ہی رہے گی زیادہ کریں ساؤن تیز کی ارگوگا کی بنایا ہے اچھا سراؤن تیز اور گوگا آتا ہے اس ٹائم سہی بنا ساؤن میں لوگایا آٹ سو جان لگی رہے سہی کٹن ناہ رہے ساؤن کے مینے سہی کٹن ناہ رہے سب سے بیسٹ آہ دن تیز نے ارگوگا اچھا تیز آگی سہی کٹتیز آگی سہی کٹو تو ان کو سیوئیاں بولتے ہیں ہم سہی بولتے ہیں اور آج کا لوگ نوڈل بولنے لگے ہیں یہ سکھانے کے لئے ان کو سوکنے میں جیدہ سمیں بھی نہیں لگے گا بس ہلکی سی آواز چاہیے گی دھوپ کی تو زیادہ جہر تھی نہیں ہے تھوڑی بہت اگر ہو جائے تو ٹھیک ارنیش سک جائے گی تاتی گھنی چالے لو ابھی لو چل رہی ہے آت کو دس گیارہ بجے تک تو ایسے ہی تاتی تاتی لو ہی چلے گی چل رہی ہے کیا چیز کر لی بتا یہ کیسے بنایا امی گوٹنے لیا گیا اوہ اچھا بیلن 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 ٹوٹ گیا بیلن نہیں گوٹنے لیا امی بیلن اگ مانگ اس جی بیلن اس دن تھالی بجائی تھی موڈی نے کہا تھا اس دن ہم نے بیلن توڑ دی امی گوٹنے لیا اب آٹے کا اس طرح سے گوڑا بنا لیا ایسے ہی آٹا کیا ہے اس کو ایسے کر کے گلو دے رکھے گلو دے رکھے گلو دے رکھے صحیح ہے آدنا دے دی میں راؤنڈ اُلٹو تو نہیں لے رہا گلو 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 موڈی آئی ہے موڈا بجائی ہے آسان بھی ہے آسان بھائی ہے یہ نکالنے میں آسان ہے بھائی رکھنے موڈی موڈی ہے دوستوں اتنی موٹی ہم نے پہلی باری نکالی ہے اس سے پہلے ہم نے جب بھی نکالی ہے تھوڑی پتلی نکالی ہے باریک ہو تو ہم نے جب بھی نکالی ہے اس نے کوئی زیادہ رکھا ہے اس نے کوئی زیادہ رکھا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے möj Cass ملتا ہے ملتا做 ہمیں دوست ماؤں دیکھئے یہ اس کو ایک تھوڑا سا موٹا کر رہے ہیں باریک زیادہ ہے اس کے لئے ایک چھوٹی سی ڈیوری لے لی اور یہ کیل ہے اور مالنی جی اس کو کرنا ہے نیچے یہ لگانے ضروری ہے ڈیوری کسی ہے اور بس دوستوں ہو گیا یہ تکڑنا میں اسی طرح سے جتنے بھی ہیں ان سب کو کرنا ہے ان کے ساتھ میں تھوڑے سے بڑے سیوئیوں کے لئے جو بڑے سراغ ہوتے ہیں ساتھ تب یہ لیکن کئی سال ہو گئے اس لئے گم دیکھوں یہ برابر ایک دم پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں دوستوں اس طرح سے ہم نے تیار کر لی ہے یہ ایک دم صحیح ہے پرفیکٹ سائز ہے اب اسی سے ہم نکالنے والے ہیں اب اس کو نکال کے لگا دیتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے آپ یہ مت دیکھنا میں نے پہلے خوب زور لگا کر کس کو ڈلہ کیا ہے یہ پورانے والے نکالو الگا ٹیل لگا رہے ہیں تاکہ یہ آٹے کی وجہ سے چپک کر کے مشکل نہ ہو کھلنا پوری مشین کے اندر ہی تیل لگا دینا چاہیے شروع میں ہی تاکہ جو ہے وہ کھولنے اور بند کرنے میں آسان نہیں رہی دوستو ان کو دوب میں سکھا دی ہے جو پہلے راؤنڈ کے اندر ہم نے نکالی تھی چلی اب اوٹ نکالتے ہیں اب اس بار جو ہوگی وہ اس کے اوپر ہم سکھانے والے ہیں آگی 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 ایکچولی یہ جو ہم نے کیل سے نکالی انا اوپر سے اس وجہ سے دوستویں اس کی یہ ڈیجائن آئی ہے اور ساتھ میں جو اس کے آتا ہے نا جو جالی آتی ہے اگر وہ مل جاتی تو ایسی دکت نہیں آتی کیوں کیونکہ وہ ایک دم پھر کلیر ہوتی ہے صاف پھر صاف نکالتی ہے لیکن پہلے والے سے تو پتلی ہے جالی تھے میں بھائی ٹھیک زیادہ جوہر لگانا پڑے گا اور جو اوریجنال باریک جالی ہوتی ہے اس میں تو اور زیادہ جوہر لگانا پڑتا ہے لیکن ٹیسٹ ہی تو باریک والی ہوتی ہے الیکٹرونک مسین آگی اسے ہوئیوں کی تو اس کی ضرورتی نہیں ہے یہ تو ٹرڈیشنل طریقہ ہے جوہر لگا گے کاٹ گے سے ہی خوابیں سوادہ لگ ہوا ہے یہ مینت کا پھل ہے اس میں مینت لگتی ہے پہلے کی سمیں میں صحیح کیسے نکالتے تھے جب یہ مسین ہی نہیں چلی تھی بیچ میں یہاں گابو بچھا لینتی کیا چیزی کپڑا اوڈ نہیں ہو یہ ایسا اوڈ نہ بچھا لیا مان لو بچھا گے گھڑو مندو مار لینتی الٹا گھڑا الٹا گھڑا یہاں پر رکھ دیا پھر یہاں ٹھو لے گے بیچ میں اور یہاں ہاپ اس چیز بند بند گے اتتی پتل بند بند گے ان سے وہ سرکاؤں ہیں جانا گھڑے دونوں ہاتھوں سے ایسے کرتی ایک ایسے بند گے مطلب ایک بیار میں ایک ہی بند گا ایک ہی بند گا جھ دی بہت بند گئی جلد جلد بند گئی ایسی پتل بند گا دونوں پس اندیگلہ لگا دیتا ہی گا یہ پرانا اور بھی گھڑے پر بند گیا بند گیا بھی سواد بھی بند گیا سواد بھی زیادہ ہوند اور بھی من لگا پھر تیل بغیرہ بھی یوز لیتے ہوں گے چکنائی کے لیے بات سجھ بادگمہ جیگا ہے نی نی پہلے بہنٹتے سمیں بہنٹتے سمیں نا آٹے گی سجھ بھی یہ گڑین چیخنوں کر لینتی اچھا گڑین پر تیل لگاتی تو گڑین چیخنوں کر لینتی بھی چیخنوں پر یہاں وہ کرتی اچھا وہ تھا دوستوں ٹریڈیشنل طریقہ اور اس کے بعد کا ٹریڈیشنل یہ اور اس سے بھی نیا ٹریڈیشنل ہو رہا ہے جو الیٹرونیک طریقہ ہے دوستوں یہ بچی طرح سے سوگ گئی ہے سوگ گئی نسیا اور باقی آپ ان کو اگر توڑیں گے تو پتہ چل جائے گا اچھا طریقہ کھاسی چال دو آجے بناو سی بنانے کے لیے ایک برطن میں پانی اوبا لیں گے اب اس اوبلے برطن پانی کے اندر برطن میں ہم سوئییں ڈال دیں گے جو بلکل پوری طریقہ سوک چکی ہے دوسری تین بنا رہے ہیں ابھی اور اس کو لگاتا رو با لیں گے کتے لگو پانچ چی منٹ پانچ سات منٹ اوبالنے والے ہیں پانی لگاتا رو بلتا وہی رہنا چاہیے آپ چاہیں تو اس میں پھوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں دوستوں قریب پانچ سات منٹ اوبالنے کے بعد میں اب ان کو اتارنے والے ہیں اور جو ایکسٹر پانی ہے وہ پورا پورا چان لیں گے اوپر سے تھوڑا چھنڈا پانی بھی ڈالیں گے اچھی طرح سے پانی کو اس کے اندر سے نکال دیں گے چان دیں گے اس کے بعد میں تھوڑا سے اس میں گیڑا لیں گے اور پھر بٹن میں نکال لیں گے اب اس میں سے خوزبو بھی اچھی آنے لگ گئی ہے تھوڑا گھیوڑ ڈالیں گے پھر اس کے اندر کانٹا یا چمچ وغیرہ ملائیں گے اس کے بعد میں اس میں تھوڑی چینی ملائیں گے پھونک پھونک تاتا کون مٹے تاتا ہے تاتا ہے تاتا ہے ایسے کر دوستوں میں کھاؤں دوستوں بچے اس کو بہت ہی چاہو سے کھاتے ہیں اور میگی سے کئی گناہ بہتر ہوتی ہے یہ ہمیں میگی کبھی نہیں کھانی چاہیے یہ ویچار ہے میرا سیوہ یہاں کتنے بھی کھاؤ سیوہ یہاں کھانی چاہیے سیوہ یہاں کھانی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی